بریٹیش دور میں سرکاری باغ اور تاریخ گورا قبرستان 1913 میں 128 کنال پر تعمیر کیا گیا ہریپور کا سرکاری باغ کی نام سے مشہور یہ باغ حکومتی توجہ کا منتظر ہے ہریپور سے سیدہ کنکھی ائرپورٹ بریٹیش دور میں بنایا گیا سرکاری باغ اور قبرستان 1913 میں سخندر پور کے مقام پر بنایا گیا یہ ہریپور کے ایک قدیم پہچان ہے سرکاری باغ 1913 میں ہریپور میں 128 کنال کے رکھ پر تک تعمیر کیا گیا تھا باغ میں داخل ہوتے ہی دو خجور کے درخت آپ کا استقبال کرتے ہیں اصل میں یہ ایک فروٹ نرسری تھی اور زلہ کا ڈسٹک ہیڈکوارٹر بھی تھا جہاں تک پاکستان میں سہر سیاحت کا تعلق ہے تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے کہ جہاں سیاحت کے بے شمار مواقع موجود ہیں سیاحتی لیزیسپی کے مقامات، کھندرات، حلی شان و تاریخی امارتیں خوبصورت بادیاں، جھیلیں اور خوبصورت باغات موجود ہیں جن میں سے ایک تاریخی باغ جو کہ سرکاری باغ کے نام سے مشہور ہے ہریپور میں بھی موجود ہے جس میں ہر قسم کے پھل کا درخت اور پھول موجود ہیں ادھر مختلف اقسام کے پودے لگائیں گئے ہیں جن میں لوکارٹ، امرود، مالٹا اور لیچی شامل ہے اور اس باغ میں محکمہ زراد نے پھولوں اور پھلوں کے درخت کی پنیری بھی لگائی ہوئی ہے جسے فروض کر کے باغ کے اخراجات پورے کیا جاتے ہیں یہاں زلہ ہریپور کے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اب یہ باغ لوگوں کے لیے عام نہیں ہے یہاں پر یہ باغ ہریپور کے قدیم باغ میں سے ایک ہے جو سرکاری طور پر محکمہ زراد کی مگرانی میں ہے اس باغ کو پوری ترتیب سے بنایا گیا ہے اسے ایک نہری نظام بھی بنایا گیا تھا اور اس باغ کے آخر میں ایک گورہ قدرستان بھی ہے جس کی اپنی ایک الادہ سے تاریخی حیثیت ہے ان میں مختلف قسم کی قبریں ہیں جو ایک اپنی الاخ تاریخ بیان کر رہی ہیں باغ کے انتظامیہ کے دفاتر کی خستہ حلی اس بات کا مو بلتا سموت ہے کہ حکومتی سرپستی کی اثر ضرورت ہے اگر حکومتی سرپستی حاصل ہو تو ایک بہترین پارک بنایا جا سکتا ہے ستھیوں پرانے بلند و بالا درخت ابھی بھی باغ کی خوبصورتی کو دوبالا کر رہے ہیں اور اس باغ کی ایلی جی پورے پاکستان میں بھیجی جاتی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سعید اکرم کیٹو ٹی وی ہریپور